السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک مسلمانوں کو خوشخبری سنائی من حج فلم یرفس ولم یفسق راجعک یوب ولدت امہ جو انسان حج کرتا ہے اور فسک و فجور گناہ نہیں کرتا حج کے دوران صحیح صحیح مناسق ادا کرتا ہے جب وہ حج سے واپس پلٹتا ہے تو ایک نئی زندگی لے کے آتا ہے اس کا حال اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی بانے اسے آج ہی جانا تلکل صاف سطرہ ہوگی نئی زندگی الولادة الجدیدہ ایسے لکتا ہے جسے آج ہی پیدا ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سنجھائی العمرت الی العمرہ کفارت لما بینہما والحج المبروح لیس لہو جزار الا الجنہ ایک عمرہ انسان نے کیا ہے دوبارہ جب وہ عمرہ کرتا ہے اس کے دوران جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں جب وہ دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے والحج المبروح لیس لہو جزار الا الجنہ اور جو حج کرتا ہے اس کا تو اللہ نے ایک ہی بدلہ رکھا ہے کہ اس کو جنتی مہمان بنانا ہے دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں یہ لفظ ہے وفد اللہ یہ اللہ کا مہمان ہے پہند اللہ میں جب یہ حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے چاہتا ہے موسیقی